بچوں اگر آپ کو انگلیس بولنے میں ہج کٹاہٹ ہوتی ہے اپنے انگلیس انٹرویو کی تیاری کرنی ہے اور انگریجی پر پوری پکٹ رکھنی ہے تو آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے ڈاوٹ نوٹ اپ لے آیا آپ سبھی کے لئے سپیکنگ کورس جہاں پر ٹوپ ٹیچرز آپ کو بیسک سے انگلیس بولنے سکھائیں گے وہ بھی ہندی باسم ہے یعنی اب ہر بچہ انگلیس بول سکتا ہے وہ ساتھ اس کورس کے انت میں آپ سبھی کو ساٹے بٹ بھی ملے گا تو اب ہی جائیے ڈاوٹ نوٹ پر یہ کورس کھری دیئے اور اپنے انگلیس بولنے کے سپنے کو پورا کیجئے پورے انڈیا میں سب سے بڑی دام اور اتنا بڑی قوالٹی کا کورس ڈاوٹ نوٹ پر ملے گا ویڈیو کے ڈسک رپسر میں اس کا لنک ہے سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سائل سنما جوبس نوٹ کیسنس میں تو آج ہم بات کریں گے انٹی پیسی کی جو کٹ آف کتنی جا سکتی ہے دو ہزار اکیس کے لیے ایکس پیکٹڑ اور دو ہزار پندرہ دو ہزار سوڑہ دو ہزار اٹھرہ دو ہزار انیس میں کتنی کٹ آف گئی تھی پریبیس سیل کتنی کٹ آف گئی تھی پوری جانکار آپ کو اس ویڈیو ملے گی چینل کو سبسکرائب کلو دوسری بات کرتے ہیں آپ کا ریزلٹ کب آئے گا تو چینل کے ساتھ بننے چینل کو سبسکرائب کلو 221 کے لیے تو جنرل کٹی گری کے لیے اسے 85 to 80 83 to 85 ویسی کٹی گری 75 to 77 اسی کٹی گری کے لیے 71 to 73 اور اسی کٹی گری کے لیے 63 to 65 آگے بعد کنی کٹ آف کیسے چیک کرتے ہیں اس کو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا نیکس آپ کے پریبیس سیل کٹ آف کتنی گئی تھی تو آپ دیکھ سکتا ہو سرسے پہلے ہی نے بتایا ہے رر بی انٹی پیسی کٹ آف 2018 اٹھارا سی بیٹی بن دو سے اٹھارا کے لیے کتنے کہے تھی تو سب سے بھیل ہے احمد آباد احمد آباد کے لیے جنرے کے لیے کتنے کٹو گئے تھی 72 اور ویسی کے لیے 64 ایسے کے لیے 57 اور ایسے کے لیے 48 نیکسٹ اجمیر اجمیر کے لیے گئے تھی 77 70 62 اور 59 نیکسٹ ہے آپ کا بینگلور بینگلور کے لیے یہ گرہ تھی جنرے کے لیے 64 آگے ہے 57 30 29 اس کا جو لینک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن مل جائے گا وہاں سے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہو نیکسٹ ہے آپ کا بینشور 71 65 53 47 بلاسپور کے لیے 68 60 51 50 چندگڑ کے لیے 82 71 71 46 اور آگے آپ کٹیگری دیکھیں تو اوپر کیا کٹیگری لکھی میں نے دیکھ لو یہاں پر کٹیگری کیا ہے جنرے ڈو بی سی ایسی ایسٹی چھیک ہے کان چلا تھا چنہی چنہی کے لیے جنرے کے لیے 72 آگے آپ کو ویسی کے لیے 69 ایسے کے لیے 57 اور ایسے کے لیے 46 گورکپور کے لیے 77 جنرے کے لیے 69 تھی آپ کی او بیسی کے لیے 56 تھی آپ کی ایسے کے لیے اور 47 تھی آپ کی ایسٹی کے لیے گھوہٹے کے لیے 66 رہی تھی آپ کی جنرے کے لیے 57 رہی تھی او بیسی کے لیے 52 تھی ایسے کے لیے اور 52 ہی تھی ایسٹی کے لیے جمہوں نے سری نگر 68 50 32 38 کلکتہ کے لیے 79 71 67 52 مالڈہ کے لیے 61 48 43 31 یہ پریویس ایسے آفیسلی کٹ آف ہے پریویس ایسے کی مجب فرمور 57 جنرے کے لیے 45 او بیسی کے لیے 30 ایسے کے لیے 25 ایسٹی کے لیے پٹنا 63 آپ کی جنرے کے لیے 53 رہی تھی آپ کی او بیسی کے لیے 38 ایسے کے لیے 26 ایسٹی کے لیے رانچی 63 جنرل 57 45 48 آگے آپ دیکھتے ہو سلوگری اور ترونت پورو میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو نیکس آپ کی 2015 میں کتنی کٹ آف رہی تھی تو 2015 آپ دیکھ سکتے ہو احمد آباد کے لیے رہی تھی 83 جنرے کے لیے او بیسی کے لیے 79 ایسٹی کے لیے 82 اور ایسٹی کے لیے ہم نے بتائی ہے اگر از میر کے لیے ایسے آپ دیکھ سکتے ہو سبی کے کٹ آف لکھیں جو آپ کو لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن مل جائے گا بہنسا آپ خود چک کر سکتے ہو آگے آر آر بی انٹی پی سی ایسسٹنٹس سٹیشن ماسٹر کٹ آف یہ اونلی ایسسٹنس سٹیشن ماسٹر کے لیے 2019 کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ 2019 کے لیے یہ اوفیسلی اننونس کی گئی کٹ آف ہے ٹھیک ہے اور یہ گوڈ گارڈز کے لیے گوڈ گارڈز کے لیے یہ ہے 2019 کے لیے پریویسی کٹ آف بتا رہا ہوں آپ کو اور جب میرے ایکسپکٹنٹ بھائیت ہوں میں نے آپ کو بتا دی ہے اوپر دوزہ کس کے لیے کتنے رہے گی یہ بات ہے آپ کے کٹ آف کی جو آپ کو بیڈی کی دیسپرس مل جائے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں ریزلٹ کب آئے گا تو انٹی پی سی کا آپ کو پتہ ہے اگزام کنڈکٹ کروال لیا گیا ہے اب آپ کا ریزلٹ کب آئے گا تو ساری ایجنسی یہ کہہ رہی کہ آپ کا ریزلٹ وہ سپٹمبر کے فرسٹ بک میں نکال دی جائے گا کیونکہ دیکھ سو تو آپ کل بھی ایک اپ ڈیٹ آئی تھی آج تک کے دوارے ہم پڑھ سکتے ہو آج تک آرٹیکل چھپائے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے اس کو ہم فرسٹ بک سپٹمبر کے فرسٹ بک میں ہم نکال دیں گے چیک ہے تو اس آرٹیکل آپ پڑھ سکتے ہو پڑھنے سا ہوتا تو آج تک کے دوارہ کل یہ آرٹیکل چھپا تھا اس میں کہا ہے کہ انٹی پیسی ایون پیس کا ہو جو بھی آپ کا ریزلٹ آنا ہے وہ آپ کا سپٹمبر کے فرسٹ بک میں ڈیکلیر کر دی جائے گا تو آپ کو بیٹ کرنا ہے اور جب بھی آپ کا ریزلٹ آئے گا تو پہلے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پرس کر لو ویڈیو چلے گئے تو لائک سی رہیں سبسکرائب کرنا شکریہ شکریہ